موسیقی بیگرم خادر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک پاکستان عام لوگوں کو کیا میسیج دیتی ہیں اصل میں ہے کیا تحریک پاکستان لوگوں کو یہ میسیج دیتی ہے کہ یہ تحریک جو ہے تحریک پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جس جو حضرت قائد عاظم علیہ الرحمہ کی زندگی میں انہوں نے وہ تحریک حضرت مادر ملت کے ساتھ جو عورتوں کو اکٹھا کیا ایک تحریک چلائی اور یہ تحریک پاکستان ایک تحریک کا نام ہے پاکستان ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں قربانیاں دی گئیں پاکستان میں قربانیوں کے ساتھ پاکستان بنا اور یہ حضرت قائد عاظم علیہ الرحمہ کی صداقتوں اور ایمانتوں کا ایک نتیجہ ہے اور حضرت قائد عاظم علیہ الرحمہ نے جس طریقے سے اپنی شجاعت بہادری کے ساتھ اس تحریک کو کامیاب کیا وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے خریدہ نہ گیا کس طرح خلوص تیرا چٹان چون کے ٹوٹی مگر پگل نہ سکی زبردست اچھا اس میں خواتین کا بڑا اہم رول تھا طریقے پاکستان میں جیسے محترم فاطمہ جنا کی بھی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں قائد عاظم کشانہ بشانہ تھی ساتھ ساتھ چلتی تھی جلد سے جلوس ویرنس کمپین اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا اہم کردار تھا خواتین کا خواتین کا کردار بہت اہم تھا اگر خواتین اس تحریک میں نہ ہوتی تو شاید پاکستان بننے میں تھوڑی دیکھت بھی ہوتی محترمہ فاطمہ جنا نے جس طرح خواتین کو آگنائز کیا جس طریقے سے خواتین کو اکٹھا کیا اور جس طریقے سے خواتین نے کام کیا کہ مردوں کے دلوں کو بھی انہوں نے بدل دیا اور چھوٹے بچوں میں بھی حصول پاکستان کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کیونکہ عورت کی نگاہ وہ کام کر جاتی ہے جہاں بادشاہوں کی تاکرود بھی آجاز آ جاتی ہے اور تحریک پاکستان میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے حصول پاکستان کے لیے جو جدہ جہد کی اس کا تو جواب ہی نہیں ہے جواب ہی نہیں ہے اور اس کا سارا سہرہ جو ہے وہ ماتر ملت کے سر جاتی ہے انہوں نے ارگنائز کیا عورتوں کو عورت ایک ایسی چیز ہے کہ عورت ایک ماں ہونے کے ناتے سے تعمیر پاکستان میں ہونے ناتے سے نپولین نے بھی کہا تھا کہ give me good mothers I will give you good nation if you educate a man you educate an individual if you educate a women you educate a family تو عورت کا جو رول ہے عورت کا جو کریکٹر ہے وہ اس میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان بندے میں جو عورتوں کا قردار ہے وہ بہت اہم ہے اور یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس میں عورتوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا عورتوں نے جانوں کی قربانیاں بھی دیں عورتوں نے مالی ہر لحاظ سے اس میں بہت اہم رول تھا بلکل آپ کی بات بلکل دروست ہے جی خواتین کا بڑا اہم کردار تھا جب یہ پاکستان بنا اور محترمہ فاظمہ جناب کو کریڈ ری جاتا ہے یکینا کہ انہوں نے یہ ساری سلسلہ جو ہے آگے بڑھایا اور وینس کی اور یہاں آگے چلتے ہیں مزید لوگوں سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور اس شخصیت سے بات کروائیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا آئیے چلتے ہیں ناظرین جیشن ازادی کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسی شخصیت سے ملاقات کر رہیں گے جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمارے صرف موجود ہیں ایسی شخصیت جن کا نام ابراہیم طاہر ہے اور یہ کارکن تحریک پاکستان کے یعنی کہ یہ خود شامل رہے اس تحریک میں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ٹاک میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کو بنتے دیکھا آپ کی کتنی عمر تھی اور کیا مناظر تھے اس وقت میری پدیش سٹیٹ کپور تھلا کی ہے اور میری عمر اس وقت نو سال تھی اور میں پانچ وی کے بعد میں پڑھتا تھا تو اس وقت پاکستان کی تحریک بڑے زورشور سے چل رہی تھی ہمارے کپور تھلا سٹیٹ میں مسلمانوں کی احسریتی ہے حالانکہ راجہ سکھ تھا اور سب سے زیادہ قتلیام پارٹیشنگ کے بعد دو سٹیٹس میں ہوا جو ایک کپور تھلا اور ایک بٹیالہ دونوں سکھ سٹیٹس میری عمر کیونکہ میں اس وقت پانچ وی جماعت میں پڑھتا تھا ہر روز مسلم لیگ کے جلوس جلسے ہوتے رہتے تھے تو ان سے متاثر ہو کہ ہم پانچ سات دس بچوں نے جو مسلمان بچے تھے سکولوں میں مسلمان بچے کاری کام ہی ہوتے تھے کم تعداد تھے ہم نے بچہ مسلم لیگ بنالی تھی بچہ مسلم لیگ بچہ مسلم لیگ ایسے آج کاری یوتھ بنا لیتے ہیں کوئی بھی پارٹی یا آپ نے بچہ مسلم لیگ ہم کیا کرتے کہ جب سکول سے چھٹی ہوتی تو ہم گنیوں محلو میں نارے لگاتے پھرتے جیسے ہمارے بڑے دنوں لگایا گرتے بڑ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہم گنیوں محلو میں شام کے سکول ٹائم کے بعد نارے لگاتے جاتے تھے اب آپ سکول سے گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے تو آپ نارے لگاتے جاتے تھے تو ایک ہندو استاد صاحب ہمارا ہمارا حساب پڑھاتا تھا اس نے کہا یہ بچے جو ہے نا یہ جنا کے بچ انگڑے اور مسلم پاکستان کے شت انگڑے ہیں شت انگڑے ہیں یہ اس نے استاد نے بولا آپ کے اس نے ہندو استاد نے بولا تو ہم اس کو بھی اپنا اعزاد سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ بھی ایک تمگا مل گیا ہے تو ہمارے ایک استاد نے مسلمان استاد میں ایک دبا بتایا کہ بابا جناں اس کو حضرت کہتے ہیں کہ بابا جناں ہی زیادہ کرتے تھے کہ بابا جناں جلندر تشریف رہے ہیں میں گھر آکے والے صاحب کو بزید ہوا کہ مجھے بابا جناں کو دیکھنا ہے مجھے جلندر لے کے جائے جلندر ہماری کپور ثلہ سے بارہ میر کے فاصلے پر تھی جلندر شاہر تو والے صاحب لے کے مجھے ایک رات پہلے جلندر لے گئے وہاں ہم میری پھوپو وہاں رہتی تھی ہاں رات ہم نے وہاں گزاری صبح خیدہ عظم کے انتظار کر رہے ہیں خیدہ عظم کے انتظار میں ہم سٹیشن پہنچ گئے بلکل ٹھیک تو وہاں مسلمانوں کا جمع غفیر وہاں خیدہ عظم کے انتظار میں سٹیشن پہ جمع ہوا تھا اور نارا بازی ہو رہے تھی وہی پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان کہہ دے عظم زندہ بار پاکستان جب ٹرین آئی ہے تو سب لوگ اتنے نارے لگائے کہ آسمان سلٹے اٹھا لیا ان میں میں بھی والد صاحب کے کندوں پہ سوار تھا کیونکہ آپ چھوٹے تھے اور والد صاحب کے کندوں پہ مجھے اٹھایا سا کہ آپ کو دکھائی دے منازرہ تو میں بھی نارا بازی کر رہا تھا ساہ 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 تو جب قید عظم کی ٹرین وہاں آکے رکھی ہے تو ایک دم نارے جو ہیں وہ اسمان پہ شروع ہو گئے تو قید عظم مسکراتے ہوئے ٹرین کے اپنے کپارٹمنٹ کے دروازے پہ آئے اور انہیں ایسے ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں کو ذرا خموش ہونے کی حدایت کی تا کہ وہ کچھ فرما سکیں لیکن میں والد صاحب کے کندوں پہ وہی نارے بازی کر رہا ہوں تو قید عظم مسکراتے ہوئے والد صاحب کو آگے بلایا ٹھیک ہے کہ اس بچے کو بلائیں آگے لے میں جب قریب گیا قید عظم ہاتھ بڑھا کے میرے جان طب کی تھی اور یہ قید عظم کے ہاتھ کا لمس میں آج تک محسوس کر رہا ہوں زبردست اللہ کا یہ کرم ہے شکر ہے پھر اسی دوران قید عظم ہماری سٹیٹ کپورتھلا میں تشریف لائے مسلم لیک کی دابت پا جمعہ کے نماز بھی وہاں بڑی میرے دادا جان صوبہ دار پی محمد ان کا نام تھا وہ مسلم نہیں نیشنل گارڈ کے سلاح تو وہاں قید عظم کی سیکورٹی کی ذمہ داری ان کی تھی ان کے پاس تھی تو وہاں کا جو وزیر عظم تھا وہ بھی مسلمان تھا بہت سے وزیر بھی مسلمان تھے تو ان سب نے قید عظم کے ساتھ جامعہ مسجد میں نماز وہاں پڑھی میں والد صاحب کے ساتھ بہرمی وہاں گیا لیکن دادا جان نے مجھے وہاں قریب نے آنے اجازت نہیں دینے کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی اس کو اٹھی کی تو الحمدللہ وہاں مجھے بار بار قید عظم کی زیارت نصیب ہوئی لیکن مجھے ان کے قریب جانے موکا نہیں مل سکا لیکن دادا جی جو ہے وہ سکیورٹی ان چارج سکیورٹی ان چارج تھے اور ان کو سکھوں نے اسی دشمنی کی بنا پر شہید کیا شہید کیا دادا جی کو اسی دشمنی کے بنا پر کیونکہ وہ سکیورٹی کی ڈیوٹی دیتے رہے ہیں اچھا سر جب پاکستان بننے کے بالکل قریب تھا تو تب کیا ایک تحریک تھی آپ بھی اس تحریک کا حصہ بنے کارکن رہے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا خاص طور پر تیرہ اور چودہ انگست کی درمیانی رات پھر چودہ انگست کا دن سورج نکلا وہ کیا مناظر تھے میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب پارٹیشن کا اعلان ہوا ہے جی جی وہ تین جون نائنٹین فورٹی سابہ بلکل ٹھیک ہے تقسیم کا جو منصوبہ بتایا جی جی تقسیم کا منصوبہ اس کے حساب سے یہ کچھ ہی علاقے جس میں بارہ کور تلالی تھا مسلم اکثریتی علاقے پاکستان میں آنے تھے ٹھیک ہے اس میں فروزپور گردازپور امرسر اور جلندر یہ اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس کا مطابق یہ پاکستان میں آنے تھے پاکستان میں آنے ہشیار پور ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تقسیم کی لکیر کھینچی گئی وہ سترہ اغسط کو کھینچی گئی سترہ اغسط پاکستان بننے کے تیسرے دن تو وہ یہ سارے ذلے کاٹ کے انہوں نے انڈیا کی جولی میں ڈال دیا اس کی وجہ یہ تھی ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ مجھے دونوں ملک گورنٹ جنرل تسلیم کریں ٹھیک ہے قیاد اظم نے کہا ہم نے ازادی اس لئے نہیں لکھی آپ کی مولامی کا جوا ہم دوبارہ اپنے گلے میں ڈال دیں اس جس کو کہنا چاہئے دشمنی کی بنا پار اس نے ذلے کٹوا کے اگر قائد اظم تسلیم کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو گورنٹ جنرل تسلیم کرتے ہیں تو پھر وہ حصہ دینے کو تیار تھے لیکن قائد اظم ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا جی ہم یہ ایکسپٹ نہیں کرتے مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھا جذبہ اس کے سمکتا اچھا صاحب مجھے بتا دیں آج کل کی جو نسل ہے ہمارا آج کا نوجوان جو ہے تہتر سال گزر گئے پاکستان بنے کو کیا آپ میسیج جیتے ہیں آج کے نوجوان کو کہ تاریخ تو یاد رکھنی پڑے گی کیونکہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں سے لیا ہے اور آگے ایمان کا اس ملک کا جذبہ کیا ہونا چاہیے یوتھ کے لئے میں اکثر کالجوں یونیورسٹیوں مجھے بلاتے رہتے ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لئے میں اپنے نوجوانوں میں جذبہ انتہائی مصبت دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ اس میں چینل پہ یا دوسروں یوٹیوب پہ میں وہ دیکھتا ہی نہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے میرا خیال بیس سال ہوگا میں نے ٹی وی نہیں دیا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ جذبہ مسلمانوں میرے نوجوانوں میں آج بھی ہے آج بھی ہے صرف awareness کی ضرورت ہے بچوں کو صرف guide کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کو بتایا جا کہ ہم نے کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے کسی نے یہ ملک سونے کی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پیش نہیں کیا تھا بالکل ٹھیک ہے اس کے لئے بیس لاکھ انسانوں نے اپنا خون بایا اور پچاس ہزار کے قریب عورتوں نے اپنی اسمتیں لٹائیں پھر یہ ملک ہمیں ملا میں دنیا میں گھوما ہوں جرمی میں رہا ہوں انگلینڈ میں مہارسال ہی جاتا ہوں میرا چھوٹا بیٹا وہاں اور امریکہ میں بہت عرصہ رہا ہوں الحمدللہ میں نے کسی ملک کا پاسپورٹ اس لئے لیا کہ اس ملک کی بنیاد میں ہمارے چودہ افراد کا خون شامل آپ کے خاندان کے چودہ افراد دادا دادی سمیت بلکل ٹھیک ہے جب وہ ٹرین کا قتل یام ہوا تو اس میں میرے دادا دادی بھی شامل تھے اس لئے اس ایمان کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ اس لئے کہ نئی نسل ہماری باغتی ہے کہ انگر حالات اس قسم کے ہیں لیکن میں امریکہ میں اپنا بزنے چھوڑ کے واپس آگیا جب میرے ایلیا دبار تھی دوہزہ تین میں میں سارا بزنے چھوڑ کے پاکستان آگیا وہاں نائنٹی ون سے لے کے دوہزہ تین تک وہاں میں گرین گارڈ تک نہیں لیا صرف پاکستان کی کھاتے کیونکہ پاکستان کے لئے جذبہ ہے جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے اس کو سلنڈر نہیں کرنا بلکل ٹھیک ہے آپ نے بڑی زبردست بات کی اور میں نسل کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہمارے چاولوں میں دیکھیں خشبو پھولوں میں خشبو ہر قسم کا یہاں میں موسم ہے ہمارے پاس ہر پھل میں ہمارے خشبو ہے بلکل ایسا ہے میں یورپ میں جاتا ہوں آپ عام ہمارا جو ہے دنیا کا بہترین عام ہے دنیا پوری انڈیا میں نے بڑی کوشش کی چاول ہمارا دنیا میں ایک نمبر ہر چیز ہے کھانے کی چیز ہے بلکل آپ درست فرما رہے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ پاک آپ کی صحت سلامت رکھے آپ جیسے لوگ ہوں گے تو یقینا ہماری نوجوان نسل کو ایک مصبت بحث ملے گا جو ہمارے جذبات ہیں انشاءاللہ ان کے بھی جذبات ایسے ہوں انشاءاللہ بلکل آپ نے درست فرمایا آپ کے جذبات جیسے نئی نسل تک یقینا پہنچیں گے کیونکہ آپ جیسے شخصیت یہاں پہ ہوں گے تو ویئرنس کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین جشن ایزادی کے حوالے سے بات کی بیشمار قربانیاں تھی انیس سو سنتالیس میں جو ابراہم طاہر صاحب نے بتائیں ہم نے ایک واقع کی گیلری کا آپ کو ویزٹ کروایا ہے قائدہ ازم کی گیلری کا ویزٹ کروایا ہے قائدہ ازم کی کرسی جہاں پہ وہ بیٹھے تھے لیل پور میں جو استعمال کی گئی اس حوالے سے بات کی تو بیشمار قربانیاں ہیں جشن ایزادی جو ہے پوری قوم کو آپ کی ٹیم کی آواز کی طرف سے مبارک ہو اور اس دعا کے ساتھ ہم یہ پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اللہ پاک جیسے کہ ابراہم طاہر صاحب نے بھی کہا کہ نوجوان نسل کو یہ ایمان دے کہ ہم پاکستان ہمارا ملک ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم ہی اس کا مستقبل ہے اپنے مزبان سے بہر ساری ڈھلو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ